اسلام علیکم ناظرین اسمان بے معلومت ان اور بالات ان کا مبین تنازات کو کیسے ختم کرے گا ہم نے ٹریلر میں سنا کہ اسمان بے نے بوم سبے اور عبدالرمان غازی کا بدلہ لینے کی بات کی تو اسمان بے یہ بدلہ کیسے لے گا کیا توران علب جو گرمیانو لائری قبیلے سے آیا ہے کیا وہ غدار ہے اور کیا وہ اسمان بے کو دھوکھا دے گا اس کے علاوہ بازنطینی لڑکی زویا کے بارے میں جو کہ گزشتہ قسم قبیلے میں داخل ہوئی اس کے بارے میں اہم تفصیلات تو ان تمام سوالات کے جوابات لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسمان بے معلومت ان اور بالات ان کے درمیان تنازے کو کیسے ختم کرے گا تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسمان بے نے شیخ عدبالی کی درخواست پر معلومت ان سے شادی کی اس کے بعد شیخ عدبالی نے اسمان بے کو نصیحت کی کہ معلومت ان اور بالات ان کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جانا چاہئے لیکن گزشتہ قسم میں ہم نے دیکھا کہ اسمان بے شادی کے دوسرے دن ہی معلومت ان کو تنہا چھوڑ کر بالات ان کے پاس چلے گئے در حقیقت معلومت ان نے اسمان بے سے رویہ اس لیے تبدیل کیا کہ اسمان بے نے جو معلومت ان نے کھانا بنایا تھا اس کی تعریف نہیں کی لیکن اس سے پہلے جب معلومت ان کائک بے لے آتی ہیں اور اسمان بے کیلئے کھانا بناتی ہیں تب اسمان بے یہ سمجھتے ہو کہ یہ کھانا بالات ان نے بنایا ہے تب اسمان بے اس کھانے کی تعریف کرتے ہیں لیکن گزشتہ قسم میں ہونے والے واقعے کے دوران اسمان بے نے کھانے کی تعریف نہیں کی جس سے معلومت ان کافی پریشان ہو گئی ہمارے تیزے کے مطابق اسمان بے آنے والے ایک ساتھ میں ان دونوں بیویوں کا موین کچھ معاملات تائے کریں گے اور آنے والے ایک ساتھ میں ان دونوں کے درمیان حسد کو ختم کریں گے سیریز کے اسکرپٹ رائٹر جو کہ معلومت ان کے کردار کو ابھی بھی صحیح طور پر پیش نہیں کر رہا وہ آنے والے ایک ساتھ میں اس کے اسکرپٹ کو تبدیل کر کے ایک بہتر کردار کے طور پر پیش کرے گا اس کے علاوہ شیخ ادہ بالی کی نصیت سے اسمان بے معلومت ان کو بھی اسی طرح عزت دینا شروع کر دے گا جیسا کہ وہ بالات ان کو دیتا ہے دوسری طرف ہم نے ٹریلر میں سنا کہ اسمان بے نے عبدالرمان غازی اور بام سبے کی شہادت کا بدل دینے کی بات کی تو جیسا کہ ہم نے سیریز میں دیکھا کہ توگائی نے عبدالرمان غازی اور بام سبے دونوں کو شہید کیا اس کے بعد اب اسمان بے آین اکولا اور توگائی کے خلاف انتقام لینے کے لیے بڑا منصوبہ بنائے گا لیکن اس کے باوجود توگائی اور نکولا فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے ٹریلر میں یہ بھی سنا کہ نکولا نے ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی ہے اس فوج کو اسمان بے اپنے منصوبے کے تیز شکست دے گا کالش مانت ہوگے جس کو اب منگول گورنر کی حمایت حاصل نہیں ہے وہ اسمان بے کے حملے کی وجہ سے اپنے چند فوجیوں سے بھی محروم ہو جائے گا گزشتہ کس میں شامل ہونے والا نیا کردار توران علب کیا وہ غددار ہے دیکھیں جیسا کہ ہم نے سریز کے اس سیزن میں دیکھا کہ اسمان بے کے خصوصی علیب شہید ہو گیا ایاز علب، دمرو لالب، عبدرمان غازی اور اب بامسی بے بھی شہید ہو گیا جس کی وجہ سے اسمان بے کے خصوصی علیب میں کمی محسوس کی گئی ہمارے تیزے کے مطابق نیا شامل ہونے والا کردار توران علب غددار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں بامسی بے بھی اسمان بے کو کہہ چکے تھے کہ یہ دوکھا نہیں دیکھا اس کے علاوہ آنے والا ایک ساتھ میں اسمان بے ان کی جانچ کریں گے تب معلوم ہوگا کہ یہ جسوس نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ توران علب جسوس ہے اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہمارے تیزے کے مطابق تو اسمان بے کے خصوصی علیب کی حیث سے توران علب سریز میں جائی رہے گا چلیں اب زویا کے موضوع پر بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ زویا کے کردار جب سے سریز میں شامل ہوا ہے اس کے اور گوکتو کے مبین قربت میں اضافہ دیکھا گیا ہے معلوم ہو تن جس نے سنا ہے کہ زویا نے اس کی شادی کے دوران سارے کام کو سنبھال لیا تو اس لئے وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی معلوم ہو تن اسمان بے سے بات کرنے کے بعد ایک ملازمہ کی حیث سے زویا کو قبیلے لے آئے گی جس سے زویا اور گوکتو کے درمیان تعلقات بڑھ جائیں گے آپ کو زویا اور گوکتو کے ایک ساتھ کیسے لگتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جی ناظرین آج کی ویڈیو بجھ جائیں تک تو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک برواقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک برواقت پہنچ کر رہے ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ